تو جی گائز تو میرے پیپر تھے کچھ اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں کافی دن سے ویڈیو نہیں بنا پایا آج ویڈیو بنانے کا موٹ بنائے اور آج سے انشاءاللہ ریگولر ہوں گے دیسی قسم کا ویلوگ ہے میں نے آپ کو یہ دکھانا ہے کہ آج جو شہر میں جو بینسوں کا کربار ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور بندہ اگر شہر میں بینسے رکھئے تو اس کا کربار کرے کیا فائدہ ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے اور مینے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے مینے کا کتنا منافع ہوتا ہے یہ سب آپ کو دکھاؤں گا تو یہ تھوڑا دیسی ڈیپ کا ویلوگ ہے اور آپ نے ضرور دیکھنا ہے آپ کو کافی معلومات ملیں گے جو لوگ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کافی حل ملے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں گھر کے نظرین کے بارہ ہے جنہیں کہ جہاں پہ یہ کربار ہوتا ہے بڑا سا فارم ہے ٹھیک ہے بیس ہوگا وہ وہاں پہ میں آپ کو وزیٹ کراتا ہوں اور وہاں پہ مالک ہوگا اسے بات کریں گے اور کیا سسٹم ہوتا ہے یہ سارا پوچھیں گے میں آگا ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ یہ کربار ہوتا ہے یہ دیکھیں اور یہ بھائی کام کا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں میرے خوال چین کا یہ ہے سسٹم یہ پارٹنر ہوں گے اسلام علیکم بھائی کیا ہے ٹھیک ہوں آپ یہ کام کرتے ہیں یا پارٹنر ہوں اچھا پارٹنر ہے بھائی سب سے پہلے اپنا نامت آجی ہے کمر بھائی سب سے پہلے ہی بتائیں کہ آپ کے پاس یہ کتنی ہیں پہنسے اور گائیں ساری ملاک ہیں پانچ پہنسے اور تین گائیں مطلب تقریباً دس ہوگی ٹھیک ہے ملاک چلا کے تو آپ تھوڑی بات کرنے تھی ان کے بارے میں کربار وگر آپ کیسے کرتے ہیں اور کیا خرچہ پانی ہوتا ہے ان کا بیادی کا 3500 خرچہ جانتا ڈنگران ڈاں مطلب خوراک کیا کھاتے ہیں یہ خال پاتے ہیں روٹی پاتے ہیں اچھا خال اور روٹی اٹھارہ نمبر بندہ ریبڑی اچھا ریبڑی اور ایک دن بیان کا کسی خرچہ ہو جاتا ہے ایک بیس کا یہ ایک ٹوٹل لورا ہے ٹوٹل دنگران ٹوٹل لورا یہ دیکھ لیں گائز اور پورے دن کام کرتے ہو یا صبح چار تھی شامی چھاتہ اس کربار میں کئی مناؤہ بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور کب سے کام سٹارڈ کیا ہوئے آپ نے یہ مطلب یہ مجھے یہ بتایا کہ اگر یہ کربار بند کرے شہر میں ٹھیک ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے یا نہیں شہر میں نے گاؤں میں سے ہی ہے اچھا مطلب یہ گاؤں میں سے ہی فائدہ اس کا ٹھیک ہو گیا اور ان کا جو ہے گائے عام طور پر کتنا دود دیتی ہے ایک گائے یہ سات کلو دود دیتی ہے سات کلو جی چار کلو دیتی ہے چار کلو دیتی ہے چار کلو دیتی ہے چار کلو دیتی ہے اس کی خاص کی خوراک ہے چار کلو دیتی ہے اچھا جو دود دیتی ہے اس کی خوراک دبل ہے اور جو بہنس ہے یہ جو بہنس ہے ان کی خوراک سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے جس نے دنگل دود زیادہ اس نے خوراک دبل پاندی ہے جس نے تام میں دود اس نے خوراک کٹ پاندی ہے ٹھیک ہو گیا کمر بھائی نے کہا ہے کہ یہ کروار اگر کرنا ہے تو آپ گاؤں میں کریں تو بہتر ہے شہر میں اتنا منافع ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے مگر کم ہوتا ہے خرچ زیادہ ہوتا ہے نقصان ہی ہوتا ہے یہ تقریبا نقصان ہوتا ہے تو انہیں تقریبا دس رکھی ہوئی ہیں گائے اور بیش ملا کے اور ان کا فائدہ مطلب کم ہی ہوتا ہے نقصان زیادہ ہے ٹھیک ہے کیون کہ تین چار بائیں لوگ کھانا مگا رہا لانا ہوتا ہے بعگی دود kadınوں کو ایک کھانا وغیرہ ہوتا ہے جی بیشتھے کہ وہ کھانا وغیرہ کھانا مانند بن 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 sut کی دود بھی ہے جڈ bud بیک ٹھیک ہے کیونکہ تین چار بائیں خانا مگا را کے لاتے ہو کھانا میکر Bali bun یہ دیلی ہوتا ہے اچھا ریدہ کھانا میکردی ہے دودھ بیچوں کے پہنے پہتے ہیں تو 800دھوں کے پہنے پہنے کے دودھ ا lebih ہے اور آپ لگا وہ پہنے ہیں اس کے پہنے 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 مس место پہنے پہنے ہوں who to donkہ ہوں ایک بیس بھائی تین لاکھ آپ لوگ بیچتے بھی ہو دودھ ایک سچالیس کلو خالیس دودھ ایک سچالیس کلو ملتا ہے صحیح اور ہمیں دکھائیں اپنا پورا یہ سارا مرگیاں بھی رکھی ہوئے ہیں یہ مرگیاں وغیرہ بھی آئیں یہ کبوتر ہیں یہ مرگیاں یہ مرگیاں یہ بھی سارا مرگیاں یہ ساری نسلے میک سیاں یہ سی مرکی ساری یہ پیورا سیلو اچھ 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 پر یہ پانی تا نسام موسیقی موسیقی شکریہ بتانے گا ٹھیک بھئی اس مچانہ میں سکرائی قرار یہ کہا رہے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو سپورٹ کریں اللہ بھی اجاز ملتے ہیں لیکس ویلوگ میں اللہ حافظ